ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں بچوں کو جو ٹریڈ کی کنیڈا میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے بارے میں جانکری دینے جا رہی ہوں یہ ویڈیو ہے ان بچوں کے لیے جو بچے کہتے ہیں کہ ہمارا پڑھائی میں من نہیں لگتا اور لیکن وہ ہاتھ سے کام کرنا جانتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہے اور 2019-2020 کے آنکڑوں کے حساب سے جن ٹریڈز کی کنیڈا میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے ان ٹریڈز کے بارے میں آپ کو میں پوری ڈیٹیل میں جانکری دینے جا رہی ہوں ان ٹریڈز کو ہم نے دو پارٹس میں دیوائڈ کیا ہے سب سے پہلے ہے ڈریکٹ امپلائیمنٹ ڈریکٹ امپلائیمنٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کون کون سے آئی ٹی کے کورس آتے ہیں سب سے پہلے ہے کوپا ٹریڈ اگر آپ کے پلس ٹو میں 65% سے زیادہ نمبر ہیں تو آپ ایک سال کا کنیڈا میں جا کر پروگرامنگ جہاں گرافک ڈیزائنر اور ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ ٹیکنیشن کا کورس کر سکتے ہیں کنیڈا میں جا کے اور اس کے علاوہ آپ بیجنس ایڈمیسٹیشن کا کورس بھی کر سکتے ہیں اور آپ اگر وہاں پر جا کر سیٹل ہوں گے تو آپ کو وہاں پر ایزلی اچھی جواب ملے گی کیونکہ کنیڈا میں کمپیوٹر جو چلا رہے ہیں جن کو کمپیوٹر کی پروپر نولیج ان کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ وہاں پر سبھی کام کمپیوٹر کے تھو ہی کیے جاتے ہیں اس کے بعد آگیا جاتا ہے الیکٹریشن ٹریڈ جو الیکٹریشن ٹریڈ ہے یہ دو سال کا کورس ہے اگر آپ نے ٹینتھ کلاس میں میت پاس کیا ہوا ہے اور آپ کے نمبر 65% سے زیادہ ہیں تو آپ تین طریقوں سے کنیڈا جا سکتے ہیں سب سے پہلا ہے ایز ای سٹوڈنٹ دوسرا ہے ورک پرمنٹ اور تیسرا ہے اگر آپ کے پاس تین سال کا پیڈ ورک ایکسپیریس ہے تو آپ کنیڈا کی پی آر مینز کے پرمنٹ ریجنس کی فائل بھی لگا سکتے ہیں آپ کے پاس تین آپشنز ہیں جانے کے لیے اس کے بعد آگے آجاتا ہے میکینک ڈیجل موٹر میکینک ٹراک میکینک کار میکینک اور ہیوی ایکیوپمنٹ میکینک اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کورس کرتے ہیں تو بھی ایزلی آپ کنیڈا جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں ان کی بھی کنیڈا میں کافی زیادہ ڈیمارڈ ہے کنیڈا میں اس کورس کو اوٹو موائل ٹیکنیشن کے نام سے جانا جاتا ہے جا پھر ہیوی ڈیوٹی میکینک کے نام سے پکارا جاتا ہے اگر آپ یہیوپمنٹ میکینک کر کے جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے پاس تین آپشن ہے جانے کی وہی ایز ایسٹوڈنٹ ورک پرمنٹ جہاں پھر پرمنٹ ریجنس کی فائل لگا کے بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آگیا جاتا ہے پلمبر اگر آپ نے ایک سال کا آئی ٹی کا پلمبر کا کورس کیا ہے تو بھی آپ کنیڈا جا کے سیٹل ہو کے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے بعد آگیا جاتا ہے کارمنٹر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی ایریا تھنڈے ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ تھنڈ پڑتی ہے تو وہاں پر جو بھی سارے گھر بنے ہوتے ہیں وہ لکڑ کے بنے ہوتے ہیں جیسے کہ کنیڈا میں ہے کہ گھر سارے لکڑ کے بنے ہوتے ہیں تو لکڑ کے گھر کیا ہوتا ہے نہ گرم ہوتے ہیں نہ تھنڈے ہوتے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم ان کی رپیئر کے لیے کارپینٹر کی جوڑ پڑتی رہتی ہے تو اگر آپ کارپینٹر کا کورس کر کے جاتے ہو تو وہاں پر آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہو آپ ہی ٹائم ٹو ٹائم دمانڈ وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد آگے جاتا ہے ہائیڈرا مشین اپریٹر فورن کنٹریز میں کیا ہے سڑکوں کا نربان کرنے کے لیے اور ملٹی سٹوری بیلڈنگز کا کنسٹکشن کا کام کرنے کے لیے ہائیڈرا مشین زود کی جاتی ہے اور اسی لیے اس کورس کی کافی زیادہ وہاں پر امپورڈنس ہے اگر آپ یہ کورس کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اچھی انکم پرابت کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے جاتا ہے کیئر گیور آپ کو بتا دوں کہ ویسٹر کنٹریز کا رول ہے کہ وہاں پر چودہ سال سے کم عمر کے بچے کو اکیلے نہیں چھوڑا جاتا تو بچے کو گھر لانے کے لیے بچے کو سکول چھوڑ کے آنے کے لیے بچے کو کھانا کھلانا گھر میں کھانا بنانا گھر کی صفائی کرنی بچے کی پوری کیئر کرنے کے لیے وہاں پر کیئر گیور کو رکھا جاتا ہے اور اس کا سیلری پیکج بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر گھر میں کوئی بزرگ ہے تو اس کے لیے بھی کیئر گیور رکھا جاتا ہے تو اگر آپ نے کیئر گیور کا کورس کیا ہوا ہے تو آپ اچھی انکم پرابت کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کوکس جہاں پھر سویٹ میکرز اور بیکری ورکرز یہ جو تینوں ٹریڈ ہیں ان تینوں ٹریڈ کی جو سیلری ہوتی ہے وہ ایک کنیڈا میں ایک انجنئر کی سیلری کے برابر ہوتی ہے لیکن ان کا جو کام ہے وہ صوبہ دیر سے شروع ہوتا ہے اور رات کو لیٹ نائٹ تک چلتا ہے اور لیبر مارکٹ میں بھی اس کی ڈمان کافی زیادہ ہے سپیشل لڑکیوں کو اس کورس کو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی ڈمان وہاں پر کافی زیادہ ہے اس کے بعد آگے آجاتا ہے انڈریکٹ امپلائیمنٹ یہ جو انڈریکٹ امپلائیمنٹ ہے اس میں کون کون آتا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں سو سے پہلے ہے کہ اگر آپ میریز کے بیس پہ جانا چاہتے ہو کنیڈا اور آپ کی وائف جا ہسپنڈ وہاں پر سٹڈی بیس پہ گئے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پر کنیڈا میں اوپن ورک پرمنٹ کے جریعے جا سکتے ہیں جا پھر آپ کو وہاں کی شپانچر سیپ مل سکتی ہے جا پھر سمپل ورک پرمنٹ لے کر بھی جا سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کون کون سے کورس کر کے وہاں پر اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دینے جا رہی ہوں سو سے پہلے ہے ہیوی ڈیوٹی ٹرک ڈرائیور یہ جو ہیوی ڈیوٹی ٹرک ڈرائیور ہے ان کی سیلری جو ہے کنیڈا میں ایک انجنئر کی سیلری کے برابر ہوتی ہے شہروں میں چلنے والی جو لوکل بسیز ہوتی ہیں جا سٹاف منی بسیز ہیں ان کو چلانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے پاس ہیوی ڈیوٹی ٹرک ڈرائیور کا لائسنس ہونا جروری ہے اور اگر وہ لوکل شہر میں کام کرتے ہیں تو وہ دو سے تین لاکھ روپے مہینہ ایزلی کما لیتے ہیں لیکن اگر وہ کنیڈا سے امریکہ کے روٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں انہیں وہ ایزلی پانچ لاکھ روپے پرتی مہینہ ایزلی انکم پراپت کرتے ہیں ان کی سیلری پیکج اچھا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگیا جاتا ہے بیوٹی پالر جو لڑکیاں ودیش میں سٹڈی پر مر کے ادھار پر جا رہی ہیں جا پھر جن کا من کنیڈا امریکہ سٹیلیا نیوزیلینڈ جا سنگاپور میں شادی کرنے کے بعد جا کر سیٹل ہونے کی پلاننگ ہے تو ان لڑکیوں کو پہلے جہاں سے ایک سال کی آئی ٹی بیوٹی پالر کی کر کے جانا چاہیے کیونکہ وہاں جا کر پھر وہ ان کو بیوٹی پالر کا کام آتا ہوگا تو وہاں جا کر ایزلی اپنے اب کو سٹڈ کر سکتی ہیں اور اچھی انکم پرابت کر سکتی ہیں کیونکہ فون کنٹریز میں ہیر ڈریسر، نیل آرٹر، میک اپ آرٹس آدھی کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو لڑکیاں اگر جہاں سے بیوٹی پالر کا کورس کر کے جاتی ہیں تو وہاں پر جا کے اپنے اب کو ایزلی سٹڈ کر سکتی ہیں اور اچھی انکم پرابت کر سکتی ہیں اس کے بینہ اگر آپ پلسٹو کے بعد میند کا کورس کر کے جاتے ہیں بار بائنڈرز کا کورس کر کے جاتے ہیں اور ٹائل سٹرز کا کورس کر کے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں پہ جا کے اسیGregی سٹل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان اسیب کنٹریز میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو یہ سارے آئی ٹی کا کورس ہیں جو کورس اگر آپ کر کے جانا چاہتے ہیں تو یہ والا کورس سارے کورس کر کے جائیں تو آپ ایزلی اپنے اپنے اب کو کنٹریز جا کے سٹل کر سکتے ہیں اور ان کی وہاں پر سیلری پیکج اچھا ہے اور آپ وہاں پر پی آر بھی ایزلی لے سکتے ہیں ہمارا مین مقصد آپ کو فروڈ سے بچانا ہے اور آپ کا پیسہ برباد نہ ہو اور آپ کم پیسے میں ایزلی کنیڈا جا کے سیٹل ہو جائیں اور اگر آپ ہم سے کسی طرح کے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہم سے کسی طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے دیئے نمبر 981510148 پر کنٹیکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں اور پلیز اگر آپ نے کال کرنی ہے تو کال ورکنگ ڈیز میں کریں صبح نو بجے سے پانچ بجے کے لیچ اگر آپ کی فون آپ کا کال پک نہیں ہوتی تو آپ اسی نمبر پر سیمپل ٹیکس میسیج جہاں پھر ورسیپ میں میسیج کر کے اپنا نام اور فون نمبر لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں اور ٹائم کے اقارلی آپ کو واپس کال کر کے آپ کا جو بھی آپ نے ہم سے بات کرنی ہے آپ کے بعد کا آپ کو سلیوشن دے دیا جائے گا آپ سے بات چک کی جائے گی اور اگر آپ کو نیڈا کے نمبر جو نیچے رہا نمبر میں آپ کو نیڈا کا نمبر ہے اس کی اوپر آپ سیمپل ٹیکس میسیج کر کے اپنا کوئی بھی پروبلم شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کو واپس کال کر کے آپ کی جو بھی پروبلم ہوگی وہ جرور سنی جائے سو دوستو اس ویڈیو کو جو آج جائے لائک کریں اور شیئر کریں اور زیادہ پٹیشن لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو